دوستو آج بہت مزا آنے والا ہے کیونکہ ہم لوگ مایا میں ڈیفرنٹ فیشل ایکسپریشنز پہ پوز کرنا سیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں تو دوستو ایکسپریشنز کے لیے ہم لوگ مایا کو ریڈی کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ جائیں گے فائل میں ریفرنس ورہے اور کریئیٹ کریں گے ریفرنس اور یہاں سے ہم لوگ اینگ بک کو ریفرنس کر لیتے ہیں فرنڈ ویو میں جاتے ہیں ہم لوگ اور پلین کریئیٹ کرتے ہیں پالی موڈلنگ اور پلین اس پلین کو پدھے آتے ہیں ہم لوگ اس کو پڑا کرتے ہیں اور روٹیٹ کرتے ہیں نائنٹی ڈگری گریڈ کو ہم لوگ آف کر دیتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے میٹیریائل اپلائی کرنے کےغitarian کرتے ہیں مٹیریل لامبرڈ اور یہاں پہ بھی کلر کے ٹیپ پر یہاں پہ کلک کرتے ہیں فائل کو سلیکٹ کریں گے جو ہم نے داؤنلوڈ کی تھی ایکسپریشن سیٹ کی اس فائل کو ہم لوگ ایزا مٹیریل یوز کر پا رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ سکیل کر کے اس کو پیچھے لیاتے ہیں اور دوبارہ ترڈ بیو میں چل رہتے ہیں ہم جس ایکسپریشن پہ کام کر رہے ہوں کہ اس کو ہم لوگ بڑھا کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے ایلاؤٹ کر کے اس کو موو کریں گے تاکہ ہم لوگ اس پہ کام کر سکے اور نیکس ایکسپریشن کے لیے اسی پلین کو ہم لوگ موو کر پائیں گے تو دوستو یہ سیمپل سیٹ اپ ہے ہمارا ایکسپریشن کے لیے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو ایکسپریشن شیٹ فائن اونٹ کرنے کے لیے ہم لوگ گوگل پہ جائیں گے اور کسی بھی مووی کا نام اس کے آگے ایکسپریشن شیٹ لکھیں گے ہمیں اسی مووی کے ریلیٹڈ کریکٹر کی ایکسپریشن شیٹ مل جائیں گے ابھی جو ہم لوگ ایکسپریشن شیٹ یوز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیگ ہیرو سکس مووی سے فریٹ کریکٹر کی جو کہ جن کم نے بنائی تھی if you write ایکسپریشن شیٹ بائی جن کم you will find out amazing stuff by جن کم he is working in disney اور ان کے ایکسپریشن شیٹ بہت آلہ ہوتی ہے اس کو ہم لوگ فالو کر سکتے ہیں اپنے 3D کریکٹر پہ he always take care of the form and shape of the character وولیوم کا خیال رگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کریکٹر 3D میں بھی پوزی بل ہو جن کم ایکسپریشن شیٹ is super helpful if you want to practice your expressions اس کے علاوہ ہم لوگ فری رکز کے لیے agora.کمیونٹی میں جاتے ہیں اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں انگ کریکٹر کو دوستو شروع کرنے سے پہلے ہم پہلے رکز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہم فیشن ایکسپریشن کو یوز کیسے کر پائیں گے تو یہاں پہ ہمیں آئی بروز کے کنٹرولرز مل رہے ہیں جو کہ اس کو آورال مووو کر پا رہے ہیں اور اس کے اندر اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے ڈیفرنٹ کنٹرولرز آویلیبل ہیں یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ آئی بلنک کا کنٹرولر ہے ہم لولڈڈ کو یا اپلڈڈ کو بلنک کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر آئیس کو ہم لوگ سکیل کر پائیں گے اس کنٹرولر کو یوز کرتے ہوئے اور مزید شیئر دینے کے لیے ہمیں ایکسٹر کنٹرولرز یہاں پہ مل کریں گے اسی طرح چیکس کو مووو کرنے کے لیے یہ نیچے کنٹرولر ہے اور اس کو ڈیٹیل دینے کے لیے یہاں پہ مزید ہمیں کنٹرولرز مل جائیں گے ہم کوشش کریں گے مین کنٹرولر کے تھرو ہی ایکسپریشن نکالیں اور اس کے بعد ہم لوگ ڈیٹیل ایڈ کریں میڈل میں یہ پلس کنٹرولر آئیس کو کنٹرول کر رہا ہے لیفٹ آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے رائٹ آئی کنٹرول کے لیے ہمارے ڈیفرنٹ کنٹرولرز آئیس کو سکیل کرنے کے لیے اور پلس کو سکیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کنٹرولز آئیس کو یہاں پہ ہمارے پاس نوز کا کنٹرولر ہے اور نوز کے کنٹرولر کے ساتھ بھی مزید چھوٹے کنٹرولر جو کہ ڈیفرنٹ نوشنز کو کنٹرول کرتے ہیں ہمارے پاس لپس کے کنٹرولر ہیں کارنر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے علاوہ اپر لپس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈیٹیل کنٹرولز ہمارے پاس یہاں پہ ساتھ اس کے اوورال کاریکٹر کے موکو اوپر نیچے موک کرنے کا کنٹرولر بھی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس چن کا کنٹرولر ہے جہاں کا کنٹرولر ہے جہاں کو ہم لوگ نہ صرف ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں بلکہ روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ ہیڈ کو بھی شیپ کر سکتے ہیں ایرز کنٹرولر ہے ہمارے پاس ٹیتھ کے کنٹرولر بھی بیلے بلہ یہاں پہ ہم لوگ ٹیتھ کو موک کر سکتے ہیں اوپر نیچے یا اس کو شیپ دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہمارے پاس ٹنگ کنٹرولر جن کو ہم لوگ یوٹلائز کریں گے لپسنگ اس کے علاوہ یہاں پہ کنٹرولر ہے جو ہمیں الوہ کرتا ہے پاف کرنے کے لئے لپس کو پکر کرنے کے لئے دوستو یہ ٹوٹلی برکے بلہ اور بہت اچھی رہ گیا فیشل ایکسپریشن کی سٹیڈی کے لئے اس کی ایکسرسائز کے لئے ہم ہیڈ کے کنٹرولر کو یوز کریں گے اور جنیچے نیک کے کٹرولر دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا پہلا ایکسپریشن this is the happy expression کریکٹر is like feeling satisfied and happy ہیڈ سلیپی بھی لگ رہا سب سے پہلے آئی بروز کو ہم لوگ پوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگ آئی بروز کو اوپر بھی مووو کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں میں زیادہ تر اس کو اس طرح سے اوپر مووو نہیں کرتا کیونکہ جو آؤٹر آئی بروز ہیں ان کے سکتے ہیں موسیقا 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 اگر ہم ہیڈ کو ہلکا سا لیفٹ کی طرف نوٹیٹ کریں تو بھی ہمیں کچھ ہلک مل پا رہی ہے اگر آئیز کو دیکھیں تو اس کے جو آئی پپلز ہیں وہ کافی قریب ہیں ہم سپریٹلی ان کو پکڑ گئے رجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں قریب لے کے آتے ہیں اگر ہم فیس کی شیپ کو دیکھیں تو جو نیچے والا جوہ ہے وہ کافی فلیکسپل ہوتا ہے تو جوہ کے کنٹرولر کو ہم لوگ یوز کر کے اچھی خاصی ریج آف مومنٹ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایکسٹرا شیپ کنٹرولر ملا ہوا ہے جس کو ہم لوگ یوز کر سکتے ہیں ہم لوگ ہیڈ کو بھی ری شیپ کر سکتے ہیں بعد میں لیکن جا کے دی امومن میں اس کنٹرولر کو یوز کرتا ہوں اور اس کو شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم لوگ ہنڈرڈ مرسن اس کو مہچ نہیں کروائیں گے کیونکہ ہمارا کریکٹری ڈیزائن ڈیفرنٹ ہے ہم لوگ جسٹ اس کی پروپرٹیز کو کوپی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آتے ہیں لپس کی طرف کیونکہ یہ سمائل دے رہا ہے تو اوبرال لپس ہمارے اوپر شیپ ہوں گے اور اس کے بعد ہماری جو کارنرز ہیں ان کو لوگ یوز کرتے ہوئے شیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو ڈیٹیل کنٹرولرز میں یہ والے کنٹرولرز ہیں ان کو ملیچے لے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ میں یہ سمیٹریکل شیپ مل رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہماری لپس کا کارنر ہے یہ پوش کرے گا چیپس کو اوپر کی طرف اور ہمارے آئی لیڈز بھی تھوڑے سے کلوز ہو سکتے ہیں اب ہم مزید اگر ڈیٹیل میں دیکھیں تو کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگ کلوز لے دیکھ سکتے ہیں اب ہم تھوڑی زی اور ڈیٹیل آئیڈ کرتے ہیں اس کے آئی لیڈز پر جو اپر آئی لیڈ ہے اس کی ڈیٹیل مزید آئیڈ کرنے کے لیے یہ کنٹرولرز ہوتے ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں شیپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے جو ہمیں آئی بروز سے مل رہی ہے کیونکہ یہ والا ایڈیا ٹھوٹلی ایک دوسری سے کونیکٹڈ ہے جو اپر لیڈ ہے اور آئی بروز ہیں ایک دوسرے کو پوش یا پول کرتے ہیں تو عمومن ہم لوگ جب اس کو موو کریں گے ساتھ میں لیڈز کو بھی ایڈجسٹ کریں گے یہ ہندر پرسنٹ ایکوریٹ ہونا ضروری نہیں ہے جو آئی بروز کی شیپ ہے اس کی شیپ اور اپر لیڈ کی جو شیپ ہے وہ ایک دوسرے کو پوش یا پول کی فیل دیں یہاں پہ جو ڈیٹیل کنٹرولرز ہم کو ڈیوز کرتے ہوئے اس فیل کو انہینس کر سکتے ہیں اسی طرح ہم لوڈ کی طرف آتے ہیں کیونکہ دیسے لٹسے یہاں پہ چیکس اس کو پوش کریں گے اس کا مطلب ہے یہ والا ایڈیا بھی پوش کریں گا ہم سپریٹلی کنٹرولرز کو پکڑ گے بری شیپ کر سکتے ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ راؤنڈ شیپ نہ آئیں آئیس بھی راؤنڈ شیپ بری لکھتی ہیں تو اس کو کورنرز ہوگیرہ دینے کے لیے ہم لوگ ریجس کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ اگر نوٹ کریں تو ہیڈ نہ صرف اوپر کی طرف تلٹلٹو ہوئے پہلکہ سائیڈ ویڈلٹو ہوئے پہلکہ سائیڈ ویڈلٹو ہوئے ہیڈ کی ایڈجسمنٹ کے ساتھ ہمیں آئیس کی ایڈجسمنٹ کو بھی ری ایڈجس کرنا ہے ابھی ہم اگر یہاں پہ گیپ کو ختم کرنا چاہا رہے ہیں تو ہم جا کو ایڈجس کر سکتے ہیں اس طرح سے کیون نیک کو بھی روٹیٹ کیا جا سکتے ہیں توڑا ساں we don't need to 100% match the expression but the feeling should be there اگر ہم لوگ نرب's curves کو on off کریں اب چیک کریں تو ہمیں almost same feeling دے رہا ہے اس میں مزید ہم لوگ ایڈجسمنٹ کر سکتے ہیں اس کو ایڈجسمنٹ کو پولیش کر سکتے ہیں دوستوہ this is our first expression جو ہم نے بنایا ہے اب چلتے ہیں second expression کی طرف تو نئے expression جانے کے لئے ہم لوگ سبھی values کو zero کرتے ہیں پہلے اس کو کی کر دیتے ہیں سب سے پہلے second frame میں جاتے ہیں اور سبھی values کو zero کر دیتے ہیں اس expression میں اگر ہم لوگ check کریں تو this is expression of surprise کریکٹر نے کچھ دیکھا اور وہ surprise ہو گیا تو اس کے سب سے پہلے آئے دیکھیں گے کہ eyebrows اوپر جا رہے ہیں اور روٹیٹ کیے ایک eyebrow زیادہ اوپر ہے دوسرا کچھ نیچے maybe we are too high we can keep it down a little اور اس کے بعد ہم لوگ shape دینے کی کوشش کرتے ہیں اس کو میں نے outer controller کو use کرتے ہوئے اس کی basic position ڈیفائن کر لی اب میں inner controllers کو یا detail controllers کو use کرتے ہوئے اس کو shape دیتا جا رہا ہوں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری جو line ہے وہ left side سے شروع ہو اور eyebrow کو match کرتے ہوئے right side پہ جائے eyebrows کا post بناتا ہوئے سب سے جو اہم چیز ہے وہ ہے اس کے eyebrows یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ connect ہوں connection کی feel آنی چاہیے اگر ہم لوگ eyebrows کو اس طرح سے post کریں کہ ایک eyebrow پہ یور جا رہا ہے جو right والا پہ یور جا رہا ہے تو وہ disconnect کی feel آ جاتی ہے وہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے connection کی feel دونوں کے درمیان تو عمومن جو inner parts ہیں وہ ایک دوسرے کے آس پاس ہی رہتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ ہمیں variation نہیں لے کے آتے یہ بھی eyebrow ٹوٹ کے بچا رہا ہوں تو اس کو آپس میں connect رکھنا ہے تھوڑا اندر کی طرف جاتے ہیں اور جب ہم inner eyebrow کو move کرتے ہیں تو وہ outer eyebrow کو اپنی طرف کھینچتا ہے اس بات کو ہمیشہ mind میں رکھنا ہے یہ بھی نہیں کر سکتے کہ inner eyebrow کو بہت زیادہ move کر دیا اور outer eyebrow کو یوں move کر دیا تو ایک stretch کی feel آ رہی ہے اور جو eyebrow ہے وہ volume maintain نہیں کر پا رہا تو eyebrows کا ایک volume ہے جس کو ہم نے mind میں رکھتا ہے ہم head کو rotate کر لیتے ہیں ابھی سے تاکہ ہمیں pose بنانے میں آسانی ہو اب ہم eyes کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے outer eye ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ eyes کو خوڑا بڑا کر سکتے ہیں اور اگر ہم eye people کو دیکھیں تو یہ چھوٹے ہوئے ہیں کیونکہ character shock میں ہے یا surprise میں ہے تو ہم iris کو چھوٹا کر دیتے ہیں iris کو کب ہم بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے کچھ rules ہیں یا اس کی کچھ guidelines ہیں جن کو ہم لوگ بعد میں follow کر پائیں گے اس کے لئے ہم لوگ rotate کرتے ہیں کچھ view اس کو جیسے کہ ہم نے last pose میں کیا تھا ہم نے eyebrows کو دیکھتے ہوئے اس کے upper lid کو pose کیا تھا تو یہاں پہ ایک square کی feel یا diamond کی feel آ رہی ہے یا pentagon like feel آ رہی ہے تو میشہ سب سے پہلے main controller کو use کریں اور اس کے بعد اس کی shape کو define کرنے کے لئے detail controller پہ چلے جائے اس کو ہم اسے لے آتے ہیں lord lid کو اس کے لئے حالکہ یون left بھی head کو rotate کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں یہ nose کی shape مل جائے moment character کے head کو زیادہ squash & stretch نہیں کیا جاتا لیکن ہم جہاں کو ضرور stretch کر سکتے ہیں جیسا یہاں پہ اچھی خاصی ہمیں stretch feeling آ رہی ہے جہاں کی تو ہم لوگ اس کے shape controller کو use کرتے ہوئے اس کی shape کو identify کریں گے اس کے lips کنی چھوڑا move کرتے ہیں charg open کرتے ہیں اب ہم O کی shape دینا چاہ رہے ہیں اس کو corners کو ہم لوگ قریب لے آئیں گے اس کو ہم لوگ قریب لے آتے ہیں تاکہ اس کو reshape کر سکیں اچھے سے یہ shape کپ ہی tough ہے اس کو ہم لوگ identify کرتے ہیں کہ کون کن سے controller ہماری help کر پائیں گے ان سب ہی کو use کرتے ہوئے ہم لوگ یہ والی shape بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگ قریب کر سکتے ہیں ہم لوگ jack out ہوا اصلا left rotate کرتے ہیں even کہ ہم لوگ lips کو overall move کرتے ہیں left کی طرف اور اس کو rotate بھی کر سکتے ہیں اس کو scale بھی کر سکتے ہیں لیکن scale کرنے کے بعد ہم نے اس کو باہر لے کے آنا ہوگا لیکن teeth intersect نہ کریں وہ نیچے لے گیتے ہیں اپر lip کو کچھ یوں اور یہاں پہ teeth ہمیں نظر نہیں آرہے تو ہم اس کو move کر دیتے ہیں نیچے کی طرف even کہ ہم لوگ scale بھی کر سکتے ہیں teeth کو scale کر دیتے ہیں نیچے لے آتے ہیں tongue کو بھی ہم لوگ نیچے روپیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا جو lips ہیں کافی نیچے کی ہیں تو ہمارا nose بھی کچھ نیچے جا سکتا ہے ہمارے lips pull کریں گے nose کو نیچے کی طرف upper head کو reshape کر سکتے ہیں head کے angle کو redress کرتے ہیں eyes کو redress کرتے ہیں let's try to solve these issues over here کہ ہم لوگ square feel کیا پا رہے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ square feel مل پا رہی ہیں جیسے یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ زیادہ ہو گیا یہاں پہ آئی بروز کچھ زیادہ ہی ہمیں اوپر لے ہیں اس کو ہم لوگ کچھ کم کر دیتے ہیں دوست پہ this one is our second expressions اب میں مزید expressions بناتا ہوں لیکن ہم لوگ اس کو ایدھا ٹائم لیپس کے طور پر pass forward میں چلا سکتے ہیں جیسے پہنے 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 پ موسیقا 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 اور پھرش تو ایکسپریشن اسی چیز ہے جس کو ہمیں بولش کرتے رہنا چاہیے اگر آپ نے ایک پوز بنایا ہے اور آگے چل کے آپ کو لگا گیا ہے یہ کچھ خراب لگ رہا ہے تو you can always tweak that it is never ending game always try to experiment and this is the best thing we can do experiment کرو ہمیشہ دوستو آج ہم نے different expressions کو پوز کرنا سیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے ہیڈ اور آئیز کی direction کو ادیس کرنے کے بعد ہم لوگ آئی پروز پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں outer جو main controller ہے اس سے اور اس کے بعد under detailed controller کے پاس جاتے ہیں eyebrow سے شروع کریں گے پھر eyelids کی طرف آئیں گے eyes کو cover کرتے ہوئے cheeks کی طرف آئیں گے smile وقیرے add کریں گے nose کو adjust کریں گے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس reshape controllers ہیں جو کہ lower jaw کو یا upper head کو control کر پا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ teeth کو ہم لوگ move کر سکتے ہیں اور scale کر سکتے ہیں اور teeth کو بہتر لگنا بہت ضروری ہے like still we can resist this guy over here جو main idea ہو یہ ہے کہ جو teeth ہمارے teeth کی جو corners ہیں وہ نظر نہ آئیں تو اس کو ہم لوگ hide کرنا چاہیں گے اس کے علاوہ tongue ہماری بہت important ہے tongue کی اچھی shape دینا is a very important thing دوستو جانے سے پہلے کچھ mistakes کے پاس میں بات کرتے ہیں جو ہم لوگ facial expression بناتے ہوئے اکثر کرتے ہیں سب سے بڑی mistake ہم لوگ jock open کرتے ہیں اور upper lip اور lower lip کو reshape نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس ایک اس طرح کی oval shape آ رہی ہے like a football یا something like that soccer kind of feel یہ نہیں آنی چاہیے تو ہمیں state versus curves کو mind میں رکھتا ہے اس کو ہم لوگ avoid کرنے کے لیے corners کو یا تو نیچے لیں گے یا اوپر لیں گے تو کیا ہوگا ہمارے corners کسی ایک lip کو favor کریں گے اور ہماری shape بہتر لگے گی تو جب بھی jock open کریں mouth کے corners کو کسی ایک lip کے ساتھ favor دے دیں یا upper lip کے ساتھ یا lower lip کے ساتھ اسی طرح eyes کو pose کرتے ہیں ہم favor کرتے ہیں upper lid کے ساتھ eye people کو یا ہم favor کرتے ہیں lower lid کے ساتھ جیسے کہ ہم اس picture میں دیکھ سکتے ہیں یہ eyebrow کچھ interesting نہیں لگ رہا تو اس کو ہمیشہ تھوڑا سا reshape اس طرح سے کریں کہ ہمیں oval shape نہ ملے یا وہ soccer shape نہ ملے تو ہمیں ایک interesting shape مل پائے eyes کی upper lid اور low lid میں variation ہونی چاہیے جیسے کہ already اس رق میں incorporated ہے تو upper lid اور low lid کو ہمیشہ آپ میں different رکھنا ہے کوشش کرنی ہے کہ inner lid ہے اس کو اپ اوپر اٹھا دیں تو ہمیں square کی feel آجائے جو squarish lid ہے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں تو smitri کو اس طرح سے ہم لوگ break کر سکتے ہیں lids میں اور lips میں دوستو ابھی کے لئے اتنے نیکس میں ملتے ہیں اور مزید facial expression کے بارے میں باپ چیت کریں گے